بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو ملک سراج احمد آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ زلہ دیرہ غازی خان کے قومی اور سبائی اسمبلی کے حلقوں کے اوپر مشتمل ہے آج ہم صرف ایک حلقہ قومی اسمبلی کا ڈسکس کریں گے تحریک دیرہ غازی خان کی تحصیل تونسس میں یہ حلقہ پاکستان قومی اسمبلی کا این اے ون ایٹی نائن جو اب نیا نمبر جس کا ون ایٹی فور آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نمبر آگے جا کر کچھ دن میں مزید چینج ہو جائے تو بہرحال ہم مانیٹی نائن کو ڈسکس کریں گے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر خاجہ شراز نے حصہ لیا اور وہ کامیاب رہے ان کے مدد مقابل آمیر بادشاک اثرانی تھے انہوں نے چالیس ہزار کے قریب ووٹ لیا اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آہ پاکستان پیپلز پاڈی کے خاجہ تاولہ تھے انہوں نے کو تقریباً آہ گیارہ بارہ ہزار کے قریب یہاں پر وو ہیں یہاں پر ایک سب سے بڑی ڈیویلیمنٹ تو یہ ہے کہ یہاں پر جو بڑی عرصے سے لوکلی ایک بات ڈسکس ہو رہی تھے کہ شاید سردار امجاد فاروق خوصہ اس زلکے سے حصہ لینے نہیں جا رہے ہیں تو اس وقت تک جو سب سے نمائیہ ایک امیدوار کھڑے ہیں قومی سمبلی کے وہ خاجہ شراز محمود ہیں خاجہ شراز کا جیتنے کے چانسز بڑے برائٹ ہیں لیکن ڈیپینڈ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت اپنی کن ونگ کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ کس پلیٹیکل پارٹی سے الیکشن لڑیں گے اس وقت تحریک انصاف کیوں حوالے سے وہ خاموش ہیں ان کے قریبی دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کا زیادہ رجعان اس بات کے اوپر ہے وہ کہ ان کو مسلم ڈیگنون سے بھی رابطہ ہے آفرز ہیں استحقام پاکستان پارٹی سے بھی ہیں ان کے دوستوں کے مطابق پاکستان پارٹی سے بھی ان کے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کوشش کی گئی ہے لیکن حجر شراز کا جو ذہنی رجعان ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وہ چاہتے ہیں کہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ آتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان کا پی پی ٹو ایٹ فائی پی ٹو ایٹ سک کے اوپر ان کی ونگ کون سی ہوں گی اور کیا وہ ان کو لیے اس طرح سود بن ثابت ہوں گی یا نہیں ہوں گی دوسرا ان کے مقابلے میں جو میربادشاہ کیسرانی ہے میربادشاہ کیسرانی کیا کہنا یہ ہے کہ اگر مسلم ڈیگنون نے کسی اچھے امیدوار کو ٹکر دے دیا تو دیفنیٹلی پارٹی پالیسی کو اترام کرتے ہوئے وہ اس کے اپنے امیدوار کی حمید کا اعلان کریں گا اور ان کے س سنڈیگنون نے کوئی اچھے امیدوار کوئی فیصلہ نہ کر سکی تو وہ قومی اسمبلی کی نشست بھی خود لڑیں گے اور اس دفعہ وہ کوشش کریں گے کہ اپنی ٹو ایٹ سک کے اوپر وہ اپنی جو ونگ ہے وہ بہتر کریں جو مقامی لوگوں کہنا یہ ہے کہ اگر سردار اسمان بزدار اور کیسرانی قبائل یہ آپس میں مل جائیں تو بارہل یہ ایک وینن کمبینیشن ہو سکتا ہے اور خاجہ شراز کو ٹاف ٹائم دیا جا سکتا ہے لیکن تونسہ کی جو پلیٹیکل ایک س ایسی شخصیاں سامنے آئی جس نے دوہزار اٹھارہ کے اندر ایک آنیون ریزلٹ دیا ایک ایسا ریزلٹ جس کی توقع نہیں کیتا رہی تھی اپنی عوامی جو خدمات تھی جو لوگوں کی سروسز تھی جو لوگوں کی فلاہ کا کام تھا اس حوالے سے انہوں نے بڑی شورت پائی بڑی ہمدرجیں حاصل کی اور وہ تھے حافظ طاہر کیسرانی صاحب حافظ طاہر کیسرانی صاحب پہلے یوسی ناظم بنے تھے اس وقت بھی ان کی لیڈ سب سے زیادہ تھی اور دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں انہوں نے انیس ہزار کے قریب ووٹ لیا اور یہ ایک بہت بڑا ووٹ تھا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کوئی توقع نہیں کر رہا تھا لیکن حافظ طاہر کیسرانی نے گزجتہ دنوں ملتان میں پہلے یوسی رضا گلانی اور اس کے بعد پھر پاکستان دیریکن صاحب پاکستان پیپلز پارڈی کے کوچر میں جناب عاصف علی زرداری سے ملاقات کی اس پر انہوں نے اپنی اندیا دیا اپنی رضا مندی دی کہ وہ پاکستان پیپلز پ شاورت میں ہیں حافظ طاہر کیسرانی صاحب نے بھی پاکستان پیپلز پارڈی سے قوم اسمبلی کی نشیس اور پی پی ٹو ایٹ فائیو کی نشیس جو ہے نہ مانگی ہیں کہ یہ دونوں سیٹوں پر میں لڑوں گا اب دیکھنا یہ ہے کہ حافظ طاہر کیسرانی صاحب کی دوسری ونگ قوم سی ہوگی ان کا ممکنہ فیصلہ ٹو ایٹ سکس کے بعد ہمیں کلیار ہو سکے گا کہ امید وار آنے کے بعد دو سکشاسی سوائی حلقہ دو سکشاسی سے امید وار آنے کے بعد اس کا سکور اور کیا ہوگا اگر اس کا میر بادشاہ کیسرانی کا بھی دو سکشاسی سے بھی امید وار دیکھنا پڑے گا اگر وہ انہے کے امید وار ہیں کہ وہاں سے ان کی ونگ کی آتی ہے پھر ان کا ایک ممکنہ ایک بہتر نتیجہ سامنے آسکتا ہے اور خاجہ شراز جن کا ٹو ایٹ فائیو کے اوپر ایک توقع کی جاری ہے کہ خاجہ داؤد ان کے ساتھ یہ ہوں گے تو ان کا بھی دو سکشاسی پی پی دو سکشاسی کے اوپر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی وہاں سے ونگ کون سے آ آتی ہیں تو بارال تین امید وار اس وقت آمنے سامنے ہیں اور خاجہ شراز آزاد حیثت میں ہوں گے آہ میر بادشاہ ممکنہ طور پر نون کی طرف سے ہوں گے اور خاجہ حافظ سہر کیسرانی پاکستان پیوپس پارٹی کی طرف سے ہوں گے دو سکشاسی کے ان کے ایک ایک ونگ کا اندازہ کرنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کون سی شامل ہوتی ہے جس کے بعد جا کر پھر یہ حتمی تائیو ان ہو سکے گا کہ ٹی پی آہ این ایٹ وان ایٹ نائن آہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر اچھ کے درمیان کمیٹیشن ہوگا فیلحال یہ تین امید وار ایک ہی صاف میں کھڑے ہو گئے ہیں اس میں ایک چیز اور ڈیویلمنٹ ہو سکتی ہے اور وہ ہی ہو سکتی ہے کہ جو ڈیجیٹل آپ کی سینسز ہوئے ہیں مردم شماری ہوئی ہے ایک رومر یہ چل رہے ہیں کہ اس کے ہونے کے بعد شاید ہلکہ بزیوں میں تبدیلی ہو اور کچھ ہلکے چار سے پانچ قومی اسمبلی کے ہلکے پنجاب سے کم ہو ان میں سے ایک توقع کی جاری ہے کہ شاید اگر ایسا ہوا تو ڈی جی خان ہم سے بھی ایک ہلکہ کم ہو سکتا ہے یہاں چار قومی اسمبلی کے ہلکے ہیں ان میں سے تین ہو سکتے ہیں جو قومی اسمبلی کے ہلکہ ہے وہ اس کی جو پپولیشن ہے وہ دس سے ساڑھے دس لاکھ تک پہنچ سکتی ہے تو اگر ایسا ہوا تو پھر ایک توقع یہ کی جاری ہے کہ دو سے تین جن کانسل بادرگرڑ والی سائٹ سے وہ اس ہلکہ کے ساتھ شامل ہوں اگر یہ ہو گئی تو پھر سردار امجاد صورو خان خوصہ اس ہلکہ سے امینے کے امیدوار ہوں گے اگر ہل ہلکہ میں تبدیل ہوئی اور وہ علاقے شامل ہوئے اور امجاد صورو خان خوصہ نے امیدوار بننے کا اعلان کر دیا تو دانسا کی سیاست کا جو پلٹیکل سینریو ہے وہ پلکل چینج ہو جائے گا اور پھر اس میں ایک نئی دھڑے بندی ہوگی نئے گروپنگ ہوگی نئے کمبینیشن بنیں گے نئے اتحاد ہوں گے کل کے دوست آج سیاسی مخالف بن جائیں گے اور آج کے سیاسی دوست آنے والے دنوں میں ایک دوسرے کے بندے مقابل ہوں گے تو یہ بڑی صورتحال ہو تو یہ ہے کہ اس وقت خاجہ شراز قوم اسمبلی کے امیدوار ہیں میر بادشاہ کیسرانی قوم اسمبلی کے امیدوار ہیں اور حافظ تہر کیسرانی امیدوار ہیں قوم اسمبلی کے جہاں تک سہدار عثمان خان بزدار جو صحابہ گزریالہ پنجاب ہیں وہ ابھی تک خاموش ہیں ان کے قریبی دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید وہ اس بار الیکشن میں حصہ نہ لیں اور پی پی ٹو ایٹ سکس سے سہدار جعفر خان بزدار حصہ لیں ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک وہ خود اس اس کے اوپر بیان نہیں دیتے لیکن ان کے دوستوں کا کہنا یہی ہے تو ان تین امیدواروں کی آپس میں کھینچہ تانی شروع ہوگی ہے ایسا ایسا لوگوں سے مل ملاقات شروع ہوگی ہے خاجہ شراز کا فیض اللہ بھی بہرحال بڑا میٹر کر رہے ہیں اگر وہ ازاد حیثیت میں آئیں گے تو یقین ان کو بڑی مشکت اور بڑی محنس کرنی پڑے گی اس سیڈ کو جیتنے کے لیے انشاءاللہ پی پی ٹو ایٹ فائی ٹو ایٹ سکھ کے ساتھ دوسرے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اجازت اللہ حافظ